دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کہنے والا لیجنڈ اداکار لیجنڈ ہوسٹ آج دنیا سے رخصت ہو گیا جلندر میں پیدا ہونے والے تارک عزیز نے اپنے کیریئر کا آغاز ریڈیو پاکستان لہو سے کیا تھا اور 1964 میں جب پہلی بار ٹیلیویزن کا آغاز ہوا تو وہاں کام کرنے والی اولین شخصیت میں سے ایک تھے تارک عزیز نے پاکستان ٹیلیویزن کی پہلی نشیات کی مذبانی بھی کی تھی انہیں اصل شورت پاکستان ٹیلیویزن پر 1975 میں شروع ہونے والے پرگرام نیلام گھر سے ملی چالیس بار سے زیادہ عرصے تک جاری رہنے والے اس پرگرام کو بعد ازام بز میں تارک عزیز کا نام دے دیا گیا تارک عزیز نے ریڈیو ٹی وی کے علاوہ فلموں میں بھی کام کیا ان کی مسہور فلموں میں سالگیرہ، قسم اس وقت کی اور ہار گیا انسان شامل ہے تارک عزیز نے پاکستان ٹیلیویزن کی پہلی نشیات کی مذبانی بھی کی تھی پاکستان کی حکومت نے تارک عزیز کو خدمات کے سلے میں 1992 میں صدارتی تمگہ حسن کرکرگی سے نوازا تھا تارک عزیز کے کالموں کا مجموعہ داستان کے نام سے جبکہ پنجابی شائری کا مجموعہ کلام حمزاد دا دکھ کے نام سے شائع ہوا تھا تارک عزیز نے سیاست کے میدان میں بھی زور ازمائی کی تھی اور جہاں زمانہ تعلیمی میں وہ پاکستان پیپر پارٹی کے حامی تھے 1997 میں مسلم نگنون کے ٹکٹ سے قومی اسمبلی کے رکن متخب ہوئے پاکستان کے وزیراعظم جناب عمران خان نے تارک عزیز کی وفات پر ان کے اہل خانہ سے تازیت کرتے ہوئے اپنے پیغام میں کھا وہ اپنے وقت کے آئیکون اور ٹی وی گیم شو کی بنیاد رکھنے والے تھے ٹی وی میں زبان اور اداکار واسے چودری نے تارک عزیز کو یاد کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے اپنے پرگرام میں اگر کبھی بھی کسی مہمان سے پرگرام کا آغاز کرنے کی درخواست کی تو وہ صرف تارک عزیز صاحب ہی تھے ان کے مطابق اگرچہ ضعیف العمری کی وجہ سے مائک تھامتے ہوئے تارک عزیز کے ہاتھ کپ کپ آتے رہے لیکن جیسے ہی کیمرہ آن ہوا ان کی وہی آواز بلند ہوئی جو ان کا ٹریڈ مارک بن چکی تھی انہوں نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے کچھ آخری حفاظ لکھے وہ لکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے اولاد نہیں دی یہ خدا کی قدرت ہے جسے چاہے جسے چاہے نہ دے یہ خدا کی قدرت ہے جسے چاہے دے جسے چاہے نہ دے اور جسے چاہے دے کر واپس لے لے میں مرنے کے بعد اپنی ساری جائداد دولت پاکستان کے نام کرتا ہوں میں نے یہ وسیعت کی ہے کہ میرا سب کچھ میرے مرنے کے بعد پاکستان کا ہے اور آخر میں میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں تارک عزیز کی طرف سے خدا ہاں